یہ شریفوں کی یہ زرداریوں کی جب جب چار سو ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں ان کے دور میں دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے نہ زرداری کے مو سے ایک ایک دفعہ آواز نکلی اور نہ وہ نواز شریف ڈرپوک بگوڑے کے مو سے ایک آواز نکلی کیونکہ یہ غلام ہیں تمہارے یہ پیسے کے غلام ہیں ان کا پیسہ باہر پڑا ہے اور ان کو ان کو جو ابھی سازش کے تحت پاکستانیوں سنو جس سازش کے تحت ان کو حکومت دلوائی گئی میں اپنے سارے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا جو نیوکلیر پروگرام ہے ان کے ہاتھ میں کیا یہ حفاظت کر سکتے ہیں کیا نیوکلیر پروگرام ان دو ڈاکوں کے ہاتھ میں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا پاکستان ہماری سالمتی ان چوروں کے ہاتھوں میں ڈال رہے ہو کہ آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہیں اور میں اپنے پاکستانیوں آپ سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب تک الیکشن کا یہ گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرتی جب تک ہم الیکشن ان سے زبردستی نہیں کرواتے ہم نے سرگوں پہ ہونا ہے ہم نے مظاہرے کر رہے ہیں ہفتے کو اگلے ہفتے میں اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں جس طرح آپ پچھلی اتوار کو نکلے تھے ہفتے کو میں کراچی میں جلسہ کروں گا اور آپ نے ہر شہر میں نکل لے ہیں جس طرح آپ نکلے تھے اتوار کو ایک زندہ قوم کی طرح اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہر شہر میں آپ نے نکل لے ہیں اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکل لے ہیں ان غلاموں کے خلاف نکل لے ہیں ان امریکنوں کے غلاموں کے خلاف نکل لے ہیں میں آج اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ فیصلہ کن وقت ہے کہ کیا ہم ان کو کیا ہم اس سازش کو کامیاب ہونے دیں گے اگر ہم نے کامیاب ہونے دیا پاکستانیوں ہمارے آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی ہمارے بچے معاف نہیں کریں گے ہم ہم وہ قوم ہیں ہم وہ قوم ہیں جب پاکستان بنا تھا پاکستان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے اللہ تیرے سوا کوئی خدا کو ہم نہیں مانتے اور رسول ہمارے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس کا مطلب کہ ہم یا ایک فرد اور یا قوم ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے لا الہ الا اللہ ہمیں غیرت دیتا ہے ایک غریب سے غریب آدمی بھی جب غیرت بند ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں میرے نوجوانوں آج آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ جب دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے نہ آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ